تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی، سب سے پہلے شامل کریں گے انہیوز بیڈلائنز وزیر آزم عمران خان کی کراچی آمد اتحادیوں سے ملاقاتیں کراچی پیکچ کے حوالے سے اگاہ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پلبا مواقع کے بعد بھارٹی سینئر ازکری خیادت مسلسل ایسے جھوٹے دعوے کر چکی ہے جو خطے کے آمن کے لیے خطرہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سردارتی ریف سنس پر آئینی درخواستو کی سماعت کرنے والا فل کورٹ بینچ دوسری بارٹ ٹوٹ گیا کراچی میں پلاسٹک کے انڈوں کی فروخت کے انکشاف کے بعد تفتیشی پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے چار افراد کو حراسک میں لے لیا مشیر خزان عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کی جانب جا رہے ہیں جہاں سے ترقی کا آغاز ہوگا ایف ای ٹی ایف گریلیس سے نکلنے کے لیے حکومت اقدام آخر رہی ہے سن حکومت کے شہرے قائد سے کچھرا اٹھانے کے بلنگو بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے صرف پچیس فیصد کچھرا اٹھایا جا سکا ناران جھیل سیپل ملوک اور بابو سر ٹاپ پر باری گلگت پلتستان اور کشمیر میں بھی پہاڑوں نے برپ کی سفید چادر ہوڑ لی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہوگی بید اور ٹاپ پیچھے کے بعد نربی دکھر کیوں تک مقابی دینا ایو این رجی بٹھ اوپس وصvialم ادھたہیا جا را ہولا اپ پابوشل این بید Really Sachse اس وطوری بchester کر سکتو خود لیں رحی ہے For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Swami Kashi Guru Ji کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں. Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں. Swami Kashi Guru Ji سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough بولیجن میں خوش آمدید بولیجن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دور پر کراچی پہنچے تو گورنر سند عمران اسماعیل نے ان کا استقبال کیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت انفرائیسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا اشلاس بھی ہوا جس میں وفاق کے زیر انتظام کراچی میں جواری منصوبوں پر پیش رف رپورٹ پیش کی گئی مزید احوال اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس میں پانٹی رانماؤں اور اتحادیوں سے ملاقاتیں کی ہے تاہم وزیراعظم عمران خان کو اس بارے میں بزابطہ دور پر آگاہ نہیں کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے ایک روزہ دور پر کراچی پہنچے تو گورنر سند عمران اسماعیل نے ان کا استقبال کیا بعد ازا گورنر ہاؤس میں وزیراعظم سے گورنر سند عمران اسماعیل کی بزابطہ ملاقات ہوئی اس موقع پر وفاقی وزیر پارلیمانی امور آزم خان سواتی وزیر منصوبہ بندی مختوم خسرو بختیار وزیر آبی وسائل فیصل باوڈا معامل خصوصی ندیم بابر اور رکن قومی اسمبلی حسد عمر بھی موجود تھے وزیراعظم عمران خان مترک قومی مومن ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے رہنماؤں سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں سند انفرائیسٹرکٹر ڈیولپمنٹ کمپنی کا اشلاس بھی ہوا جس میں وفاق زیر انتظام کراسی میں جاری منصوبوں پر پیش رف رپورٹ پیش کی گئی جبکہ وزیراعظم کو کراسی پیکٹس کے تحت تجویز کردہ اسکیمز کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا وزیراعظم ملوچستان کے شہر حب بھی جائیں گے جہاں وہ پاور پلانڈ منصوبے کی تقریب میں شرکت کر کے نئے پاور اسٹیشن کا استطاع کریں گے حب میں چین کے تعاون سے تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا پاور اسٹیشن بنایا گیا ہے دوسری جانب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے دنمیان دوریاں برقرار ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے وزیراعظم کے دورے کراچی میں وزیراعظم مرادلی شاہ کو مدون نہیں کیا گیا اور نہ ہی وزیراعظم سے وزیراعظم کی غیر رسمی ملاقات شیڈیول تھی ترجمان سے ان حکومت مرتضی وحاب نے وزیراعظم کے دورے کراچی میں وزیراعظم کو مدون کی اجانب کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مرادلی شاہ کو سرکاری طور پر وزیراعظم کے دورے کراچی سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی وزیراعظم کو صوبے کے منصوبوں کے اجلاس میں مدون کیا گیا ہے کچھ بات کریں گے ٹیوٹر پیجواری بیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جلال آصف قفو نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف ایک ذمہ دار اہدے پر تائمنات ہے ازاد کشمیر میں تین مبینہ کیمپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ مایوس کن ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کا ازاد کشمیر میں تین مبینہ کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ مایوس کن قرار دیا ٹیوٹر پیجواری بیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جلال آصف قفو نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف ایک ذمہ دار اہدے پر تائمنات ہے ازاد کشمیر میں تین مبینہ کیمپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ مایوس کن ہے وہاں کوئی کیمپ ہی نہیں تو کاروائی کیسی پاکستان میں بھارتی سفارتخانہ کسی بھی غیر ملکی سفارتکار اور میڈیا کے ساتھ دورہ کر کے اس دعویٰ کو ثابت کر کے دکھائے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت سینئر اسکری قیادت مسلسل ایسے جھوٹے دعویٰ کر چکی ہے جو خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں بھارتی فوج کی جانب سے ایسے جھوٹے دعویٰ داخلی فائدے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو پیشہ ورانہ اسکری اخلیہ کیات منافی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی فوج نے ازاد کشمیر میں دہشت گردو کے مبینہ کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا تہاں پاک فوج نے بھارت کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا کچھ بات کریں گے سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے جسس عمر عطابندیال کے سربراہی میں ایک دوسرا بینچ تشکیل دے دیا گیا تھا تہاں اب یہ بینچ بھی تحلیل ہو گیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سپریم کورٹ کے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر آئینی درخواستوں کی سماعت کرنے والا فل کورٹ بینچ دوسری بار ٹوٹ گیا جسس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر درخواست ریفرنس کی سماعت کے لیے بیس ستمبر کو سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا گیا تھا واضح ہے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے وقیم منیر ملک کی جانب سے لارجر بینچ پر اعتراضات کے بعد ساتھ رکنی بینچ تحلیل کر دیا گیا تھا اور بینچ کی ارسر نو تشکیل کے لیے معاملہ چیز جسس کو بھیجوایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے سردارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے جسس عمر اتابندیال کی سربراہی میں ایک دوسرا بینچ تشکیل دیا گیا تھا تہم اب یہ بینچ بھی تحلیل ہو گیا ہے جسس عمر اتابندیال نے کہا کہ جسس مجر عالم میاں خلیل کی عدم دستیابی پر بینچ تحلیل کر رہے ہیں اور نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیز جسس کو بھیجوا رہے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے وقیر نے کہا کہ مقدمے کی سماعت کے لیے پول کورٹ تشکیل دیا جائے جس پر جسس عمر اتابندیال نے کہا کہ بینچ کی تشکیل چیز جسس کی ثواب دید ہے جسس عمر اتابندیال نے کہا کہ امید ہے اسی ہفتے ہی دوبارہ درخواستوں پر سماعت کریں گے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے ڈیفینس خیابان زہر میں پلاستک کے انڈوں کی فروغ کی تحقیقات شروع کر دی گئی انویسٹیگیشن پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے چار افراد کو حراست میں لے لیا مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں پلاستک کے انڈوں کی فروغ کے انکشاف کے بعد تفتیشی پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے چار افراد کو حراست میں لے لیا کراچی کے علاقے ڈیفینس خیابان زہر میں پلاستک کے انڈوں کی فروغ کی تحقیقات شروع کر دی گئی انویسٹیگیشن پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے چار افراد کو حراست میں دے لیا ایس پی انویسٹیگیشن ساؤت سہائے عزیز کے مطابق گرفتار ملزمان میں دو ہول سیل اور ایک ریٹیلر اور ٹرک ڈرائبر بھی شامل ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق پلاسٹک کے انڈے گھاروں کے قریب فارم سے سپلائی کیے جا رہے تھے مجرے سہت انڈے کو کیمیکل معاینے کے لیے ہیلتھ دپارکمنٹ بھیجوا دیا گیا ہے سیخانی عزیز کے مطابق ملزمان کا منظم گروہ وہ ڈیفینس سمیت مختلف علاقوں میں پلاسٹک انڈے فروف کر رہے ہیں کچھ بات کریں گے واشنٹن میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ آئی ایم ای فالمی بینک اے ڈی بی نمائندوں سے تفصیلی بات ہوئی پاکستان کی موشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے مجرے چانتے ہیں سرپورٹ میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی موشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے ایسے پلیٹ فارم کی جانب جا رہے ہیں جہاں سے ترقی کا آخاز ہوگا تفصیلات کے مطابق واشنٹن میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ آئی ایم ای فالمی بینک اے ڈی بی نمائندوں سے تفصیلی بات ہوئی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ پاکستان کی موشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے حکومت نے آئندہ سٹیٹ بینک سے کرد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم کی جانب جا رہے ہیں جہاں سے ترقی کا آخاز ہوگا ایف ای ٹی ایف گریلس سے نکالنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومتوں کی خلط پالیسیوں سے معاشی صورتحال کو نقصان پہنچا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے گزشتہ روز امریکی سرمایہ کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی معیشت استقام کے جانب گامزن ہے مختلف شوہوں میں سرمایہ کاری سے امریکی کمپنیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے یاد رہے کہ تین روز قبل مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے عالمی بینک کے نائد صدر برائے جنوبی ایشیا ہارڈ بیک سے بھی ملاقات کی تھی جس میں آئی ایم ایس سے کرزے سمیت ملکی معیشت کے لاحے عمل کے بارے میں گفتگو ہوئی مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس چارڈ بریک کے بار آگے پڑھیں گے مزید خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق شہر کا صرف پچیس فیصد کچرہ اٹھایا جا سکا جبکہ سپائی موہم کے دوران وزیراعلا نے ستر فیصد کچرہ اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا مزید احوال اس ریپورٹ میں سن حکومت کے شہر آئی سے کچرہ اٹھانے کے بلند اور باند دعوی دھرے کے دھرے رہ گئے تب سے لاحق کے مطابق وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کے دعویوں کا بھی پول کھل گیا کراچی سے صرف پچیس فیصد کچرہ اٹھایا گیا سرکاری عداد و شمار کے مطابق شہر کا صرف پچیس فیصد کچرہ اٹھایا جا سکا جبکہ صفائی مہم کے دوران وزیراعلا نے ستر فیصد کچرہ اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا سن حکومت چھ سو ملین روپے استعمال کر کے شہر کو صرف پچیس فیصد صاف کر سکی جس سے سن سرکار کے ستر فیصد کچرہ اٹھانے کے دعویوں کی قلعی کھل گئی خیان رہی کہ گزشتہ دنوں وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہماری کچرہ مہم سے کراچی میں کافی حد تک پرک نظر آ رہا ہے ستر فیصد کچرہ ان ڈسٹرک سے اٹھایا جہاں سے کچرہ نہیں اٹھ رہا تھا مراد علی شاہ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر سے کہا گیا تھا کہ جہاں کچرہ نظر آئے اسے اٹھانا ہے کئی جگہ پر کچرہ ہے مگر کچھ ڈسٹرک میں اٹھایا ہی نہیں جا رہا تین لاکھ تن سے زائد کچرہ لینڈ پول سائٹ پر پہنچ چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ دن پہلے وفاق کی طرف سے ایک کچرہ مہم چلی تھی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ڈیڑھ لاکھ کچرہ اٹھایا ہے لینڈ پول سائٹ پر کچرے کا وزن ہوتا ہے اطلاق کے مطابق ان کے کلیم کے برقس پندرہ ہزار ٹن آیا کچھ بات کر لیتے ہیں بدلتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے موسم کا حال بتانے والوں نے گلگت بلدستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برفباری کی نویت سنائی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوئیٹا میں کم سے کم پارا آٹھ اسلام آباد میں دس لاہور اور ملتان میں اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہا مزید حوال جانتے ہیں سپورٹ میں مونسیرہ کے سیاحتی مقام ناران جیل سیف الملوک اور بابر سر ٹاپ پر برفباری جاری ہے گلگت بلدستان اور کشمیر میں بھی پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی تفصیلات کے مطابق مونسیرہ کے سیاحتی مقام ناران جیل سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی بابو سر ٹاپ پر پارا منتی پانچ تک گر گیا موسم کا حال بتانے والوں نے گلگت بلدستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برفباری کی نویت سنائی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوئی ٹا میں کم سے کم پارا آٹھ اسلام آباد میں دس لاہور اور ملتان میں اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہا کراچی میں کم سے کم تیز ڈگری ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ تین روز سے وقت پہ وقت پہ سے جاری رہنے والی بارش کے ساتھ پہاڑوں پر بھی برف چمی ہے بارش اور برف باری کے بارش موسم سرد اور خوشکوار ہو گیا سیاہوں کی بڑی تعداد بھی حسین وادیوں کی جانت چل پڑی انتظامے کے مطابق پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے بارش اور برف باری کے دوران شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں خیال رہے کہ اس وقت ملک بھر میں سردی کی آمد آمد ہے ملک کے بڑے حصوں میں بارش اور برف باری بھی جاری ہے سردی کی لہر سے بالائی علاقے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں بارش سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کاؤکب پاروکی، نرچز الفکار، سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان